سوشل میڈیا سے بہت دور دور رہتے ہیں آپ اس کی کیا بجا ہے فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر آپ کوئی دکھائی نہیں دیتے زیادہ جی جی میں مجھے نا وہ اتنا شوق نہیں ہے یہ موبائل کا ٹویٹر یہاں یہ وہ ساجن صاحب پوری دنیا کو ہسانے والا جہاں کسی کے آنسو چراتا ہے لوگوں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرتا ہے کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ اپنی ہسنے ہسانے کی ڈیوٹی پوری کرنے جا رہے ہیں لیکن زندگی میں کوئی اتنا بڑا غم آ گیا ہے جو برداشت بھی نہیں ہو رہا لیکن ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے اور کرنا پڑا ہو سچ بات ہے ایسے کہ نا ایسا ہوا کہ نا ہم پانچ بھائیوں کی نا ایک ہی سسٹر تھی اچھا ان کی ڈیتھ ہو گئی تو جنازہ گھر پہ پڑا ہوا تھا بھائیس غاوت بھی اور میں بھی دونوں لوگوں کو ہسانے کے لیے تھے تھےٹر گئے ہوئے تھے اچھا کہ چاہے رو رہے ہیں لیکن اندر جا کے ہسار ہیں جو لوگ اللہ کے مخلوق حال میں بیٹھے ہوئی ہے انہیں ہسار ہیں جنہوں نے ہمارے نام پر ٹک ٹرین لی ہوئی ہیں آپ دونوں بھائی پانچ بھائیوں کی ایک اکلوتی بہن صغابت صاحب کیسے پرفارم کر لیا بس وہ اللہ تعالیٰ حمد بھی دیتے ہیں اگر وہ غم دیتے ہیں تو اس وقت ساجن ایک دو انٹرییں کر رہا تھا تو ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ پیچھے وہ سین چلا ہوا ہے تو یہ مجھ سے بچ رہا ہے میں اس سے بچ رہا ہوں اس نے اپنی دونوں انٹری کی یہ تو حال میں جا کے بیٹھ گیا تو میں ادھر سیٹ پہ آئے ہوں جب وہ اس کی طرف میں نے دیکھا تو اس کو بھی شاید اس بات کا نہیں بتا ہوگا کہ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگی وہ لمحہ پھر اس کے بعد باہر نکلا ہوں میں نے کہا یار نہیں آپ مجھ سے نہیں ہو رہے ہیں اس سے کام نہیں ہوگا یار آپ ایک ہی بہنتی ہو اور وہ بہت پیاری تھے ہم سب کو اللہ آپ کو صبر دے اور آپ کو لوگوں نے ایسے دیکھا ہے آپ پلیز کہیں مت جائیے گا یہی رہیے گا دنیا نیوز پہ چل رہا ہے مزاق رات ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد بہت شکریہ آپ کا تینکیو موسیقی